جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے سدھو موسیٰ والی جی کی ہتیا کے آٹھ مہینے بعد انہیں لے کر بہت بڑا فیصلہ جو ہے پنجاب سرکار کے دورہ لیا گیا ہے پنجاب کے منطری نے سدھو موسیٰ والی جی کے نام پر کچھ ایسا اعلان کیا ہے جسے سن کر آپ کو شاید خوشی ملے تھوڑی سی خوشی تو جرور ملے گی کیونکہ سدھو موسیٰ والی جی کے لیے جو ہے پنجاب کے منطری نے جن کا نام بلویر سنگھ جی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کچھ ایسا جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں سدھو کے پریوار کو بھی یہ سن کر جو ہے کافی زیادہ خوشی ملی ہے آپ کو بتا دے پنجاب کے منطری میں ایک سڑک کا نام جو کی سدھو موسیٰ والی جی کے نام پر رکھا گیا ہے منطری بلویر سنگھ جی نے یہ اعلان کیا ہے آپ کو بتا دے منطری بلویر سنگھ جی نے بتایا کہ موسیٰ والا قتل کانڈ کے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو آروپی ویدیش میں بیٹھے ہیں اس وقت انہیں بھارت لانے کے لیے سرکار جو ہے پریاس کر رہی ہیں صرف اتنا ہی نہیں دوستو جہاں سدھو کے پیتا بلکور سنگھ جی اس وقت ہسپٹل میں ہے ایڈمیٹ تو وہی پر آپ کو بتا دے پیزی آئی میں سیکیورٹی جو ہے سدھو کے پیتا بلکور سنگھ جی کے کمرے کی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ ایک بار پھر سے انہیں دھمکی دی گئی ہے جان سے مارنے کی یہ دھمکی پہلی بار نہیں ہے دوستو اس سے پہلے بھی کئی بار دھمکی جو ہے سدھو کے پیتا کو دے دی گئی ہے وہیں آپ کو بتا دے سدھو موسیٰ والا جی کے نام پر جو ہے سڑک کا نام رکھا گیا ہے وہ اپنے عام میں بہت زیادہ بڑی بات ہے ویسے سدھو موسیٰ والا جی کو مان سممان دینے کے لیے یہ ہے کارے یہ جو ہے پنجاب کے منطری بلویر سنگھ جی کے دوارہ کیا گیا ہے ان کو سردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے یہ سب کر کے پبلک کا فانس کا سدھو کے پریوار کا جو ہے مائنڈ ڈیوٹ کرنا چاہتی ہے دوسری طرف کرنا چاہتی ہے تاکہ جسٹس سے کہیں اور جو ہے مائنڈ کا لگ جائے لیکن جسٹس تو ہے جو لے کر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے حالانکہ منطری بلویر سنگھ جی کا یہ کہنا ہے کہ سبھی آروپی پکڑے جا چکے ہیں لیکن صرف جو ویدیش میں بیٹھے ہیں یعنی کی گولڈی برار ہے وہی بچا ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دیں سدھو کے پریوار کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے اور بھی کیسے بہت ایسے سنگرز ہیں جو ابھی بھی سدھو موسیٰ والد کے قتلے میں شامل ہیں لیکن ان کا نام جو ہے سامنے نہیں آیا ہے کھنگھالا جائے پوچھ تاچ کی جائے جیسے افسانہ خان سے ہوا ببو مان سے ہوا منکرہ تولاک سے ہوا اسے پرگار سے اور بھی ایسے سنگرز ہیں جن سے پوچھ تاچ ابھی پینڈنگ ہیں تو جہاں سدھو کے پریوار کا کچھ اور ہی کہنا ہے تو وہیں دوسری طرف پنجاب سرکار کا کچھ اور ہی کہہ رہا ہے دونوں کے الگ الگ بیان ہے جہاں پنجاب سرکار کہہ رہی ہے کہ سدھو کو جسٹس جو ہے بس ملنے ہی والا ہے صرف گولڈی برار پکڑا جانا ہے اس کے بعد جو ہے سزا دی جائے گی گولڈی کو بھی اور لارنس کو تو وہیں سدھو کے پریوار کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو آدھے ہی آروپی جو ہے پکڑے گئے ہیں وہیں آپ کو بتا دے اس وقت سدھو کے پیتا بلکور سنگ جی ہسپٹلائزڈ ہے اور فانس جم کر جو ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں پریے کر رہے ہیں تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو کر آئے اور کل سنڈے ہے دوستو جیسا کی اور ہر سنڈے کو سپیچ دیتی ہے ماں چرنکور جی پیتا بلکور سنگ جی لیکن پچھلا سنڈے بھی کھالی چلا گیا اس سنڈے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سدھو کے پیتا یا ماں تا دونوں میں سے ایک جنے جو ہے سدھو موسے والا جکیل یہ جو سپیچ دیتے ہیں وہ دیں گے یا نہیں کیونکہ ہر سنڈے جو ہے لاکھوں تعداد میں سدھو کے سمادھی پر حویلی پر جو ہے بھیڑے کتریت ہوتی ہے سپیچ سننے کے لیے لیکن پچھلا سنڈے بھی ایسے ہی چلا گیا دور دور سے فانس آئے ہوئے تھے سپیچ سننے کے لیے جو کی ماں چرنکور جی دینے والی تھی بولنے والی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ سدھو کے پیتا بلکور سنگ جی کی طبیعہ جو ہے ابھی بھی نازک ہے اور اور ابھی بھی وہ ہوسپریلائز ہے بھرتی ہے اور ان کی دیکھ رہے سدھو کے بیان چرنکور جی کر رہی ہیں لیکن اسی بیچ سرکار نے جو اعلان کیا ہے وہ اپنے آپے بہت بڑی بات ہے موسا پینٹ کے اندر سڑک کا نام جو ہے سدھو موسیوالا جی کے اوپر رکھا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں سدھو موسیوالا جی کو جسٹس دلانے کے لیے منتری بلبیر سنگ جی نے کہا ہے صاف طور پر اس وقت کہ سدھو کے پریوار کے ساتھ سرکار کی سمویدنا ہے موسیوالے کی سرکشہ لیگ کرنے کے سوال پر منتری بلبیر سنگ جی نے کہا کی اس موسیوالے کی سرکشہ لیگ کرنے میں یدی کوئی ان کی پارٹی کا بھی صدست سامنے آتا ہے نام آتا ہے تو اسے بھی نہیں بخشا جائے گا موسیوالا جی کے جسٹس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے بہت زیادہ دیری ہو چکی ہے اسے لے کر آپ کی کیا رائے ہے جرور کامنٹ کیجئے